ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مئی یوٹیوب چینل آیاز ویلوگز افیشیل تو گائز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بندہ نینچوٹ کے ویڈیو بنا رہا ہے تو گائز اس وقت میں چائنا آیا ہوں تو یہاں پہ صبح کے تقریبا سات آٹھ کا ٹائم ہے تو یہاں پہ جو چائنیز ہے یہاں پہ جو پاکستانی بھی ہے اور چائنیز میں یہاں پہ لوگ کافی لیٹس ہوتے ہیں مطلب آپ دو تین چار بجے سوٹتے ہو دن آپ صبح ہو نو دس گیرہ بجے اٹھتے ہو تو گائز کیونکہ میں نے بھی مطلب لیٹ ہی اٹھنا تھا لیکن یہ تھا کہ ترکی بورسلاری سکوالشپ کے جو سٹوڈنٹس ان کا انٹریویو کی ایمیلز آگئی تھی تو کافی سارے میرے جاننے والے اور دوستوں نے بھی مجھے کہا تھا کہ بھی یار آپ اس کے پر ایک انٹریو کی ایک ویڈیو بناو تاکہ آپ ہمیں آپ اپنا انٹریو ہمارے سے شیئر کرو تو اس وجہ سے میں صبح صبح اٹھاؤں ہوں تاکہ میں نے کہا کہ میں ویڈیو ایڈٹ کرلوں اور ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرلوں کیونکہ اس کے بعد میں نے یونیورسٹری جانا ہے ذرا ادھر کام ہے اور چھوٹے موٹے جو چیزیں میں نے وہ اپنی سوالٹ آٹ کرنی ہے تو اس وجہ سے میں صبح صبح اٹھاؤں ہوں ویڈیو بنائی ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم ترکی برسلاری سکولرشپ کے لیے جو بچے شورٹ لسٹ ہوئے ہیں وہ انٹریو میں کیسے پرفارم کریں اور ان کوئسنز کو کس طرح سے ٹیکل کرنے اور کون بن سے چیزوں کو انہوں نے پریپیر کرنا ہے تو لیٹس ٹارٹ دا ویڈیو تو گائز آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ہم ترکی برسلاری سکولرشپ کے لیے جو سٹوڈنٹس شورٹ لسٹ ہوئے ہیں وہ انٹریو کی تیاری کس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہ میری ویڈیو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو انٹریو کے لیے شورٹ لسٹ ہو گیا ہیں تو گائز فرسٹ آف آل کانگریشنز تو آل اف یو ڈیٹ یو آر شورٹ لسٹڈ فار ترکی برسلاری سکولرشپ انٹریو تو گائز اب بات آتی ہے کہ ہم نے اس انٹریو کے لیے کس طرح سے پریپیر کرنا ہے اور اس انٹریو میں کون کون سے چیزیں پوچھتی جاتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ان ساری چیزوں کو ون بائی ون ڈسکس کر رہے ہیں تو گائز دور کی برسلاری کے جو سکولرشپ ہے وہ بہت ہی کمپیٹیٹیو سکولرشپ ہے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس چیز کے لیے اچھے سی تیاری کرنا ہے کیونکہ انٹریو کے لیے شورٹ لسٹ ہونا اس چیز کی گارنٹی نہیں کہ آپ لوگ سکولرشپ کو وین کر چکے ہیں تو انٹریو کے لیے شورٹ لسٹ آپ لوگ ایک چیز کنسیڈر کریں کہ یہ ایک فرسٹ سٹیپ ہے تو آپ لوگ اب فرسٹ ٹیپ کلیر کر چکے ہیں اب آپ لوگوں نے فردر نیکس چیز کی طرف موف کرنا ہے کہ آپ نے انٹریو کے تیاری کی سلام دیکھنی ہے تو گائز آپ لوگوں نے پریشان بھی نہیں ہونا انٹریو جو ہوتا ہے وہ بلکل سمپل سا اور آپ کی ریسرچ اور کچھ جنرل جو چیزیں ہوتے ہیں اس کے ریلیڈیڈی آپ لوگوں سے کوئیسنس کیا جاتے ہیں لیکن مین چیز ہوتی ہے آپ کا کونفیڈنس لیول تو آپ نے اپنے کونفیڈنس لیول کو بلو نہیں کرنا اور ہر ایک چیز کو اچھی طرح سے پریپیر کر کے انٹریو میں اپنا بیس پور فارم کرنا ہے تو گائز میں جو شورٹ لسٹ ہوتا پچھلے سال میں نائیت جون کو سلیکٹ ہوا تھا اور میرا انٹریو جو تھا وہ ٹوینٹی سیون جون کو تھا تو میرے انٹریو کے کوئیسنس کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس ٹائپ کی کوئیسنس ہوتے ہیں اور آپ نے ان چیزوں کو کس طرح سے ٹیگل کرنا ہے تو گائز جو انٹریو میں جو بیسکس کوئیسنس پوچھے جاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا انٹریوڈکشن کرانا ہے کہ انٹریوڈیو سیورسیلف تو اگر وہ آپ سے دو طرح کے سوال ہوتے ہیں وہ اگر سمپل کہیں کہ انٹریوڈیو سیورسیلف لوگوں سے کہیں کہ بریف انٹریوڈیو سیورسیلف تو آپ لوگوں نے اپنے فیملی میمبرز کی نام بتانے آئے فیملی میمبرز کیا کرتے ہیں آپ کی انکم کا سورس بزریعہ کیا ہے آپ نے ان چیزوں کو تھوڑا بہت ڈسکس کرنا ہے کہ بھئی میری فیملی میں یہی میمبرز ہیں وہ فلان جوب کرتے ہیں میرے بہن بھائی کام پڑھتے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا ان کو بریف سا انٹریوڈکشن دینا ہے تو اس کے بعد وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ انہیں بتا دیتے ہیں کہ ہمیں رسارچ انوائرمنٹ پسند آیا وہاں کے لوگ پسند آیا ملٹی کلچر انوائرمنٹ ہے تو یہ لوجک جو ہے نا تھوڑا سا جنرل سا ہے تو یہاں پہ کافی سارے لوگ یہی ریزن بتاتے ہیں جس وجہ سے ان کو یہ چیزیں ایک مطلب لگتے ہیں کہ آپ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ریٹیو چیز ان کو محسوس ہوتے ہیں تو ان کو یہ چیز میں لگتی ہے کہ بچے نے کوئی یونیک چیز دیکھی تو وہ ہمارے پاس آیا تو وہ چیز آپ کی ایک یونیکنس نہیں رہتی تو سارے گائز فاسٹ و فال آپ نے اس کوئیسٹن کے اوپر ذرا زہر دینا اور آپ نے اس کی ایک اچھے سے تیاری کرنے ہیں تو میں اگر آپ کو اپنی بات کروں تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں نے ترکی کوئی جو یونیورسٹیز سی ان کو باقی چیزوں سے باقی کنٹریز کو یونیورسٹیز کمپیر کیا تو وہ مجھے بیسٹ رینکنگ میں ملی اور جو میرا میجر سبجیک تھا وہ ترکی میں کافی اچھا پروگریسف تھا یہاں کا ریسرچ انوائرمنٹ جو میرے میجر کے ریلیٹ تھا وہ کافی اچھا تھا دین میں نے اپنے میجر کے ریلیٹڈ ایک دو یونیورسٹیز کے پروفیسرز کے نام بتایا کہ یہ جو پروفیسرز ہیں یہ میری ریسرچ کے ریلیٹڈ میری ڈگری کے ریلیٹڈ کافی اچھا بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں تو میں کافی اس چیز کو لے کے انٹرسٹیڈ ہوں کہ میں ان پروفیسرز کے انڈر اگر مجھے چانس ملیں تو میں ان کے انڈر اپنی ریسرچ کو فردر کنڈکٹ کروں اور میں اس میں اپنا ویل پرفارم کرنا چاہتا ہوں تو وہ ایک کافی اچھی چیز ہوتا ہے کہ آپ جب ان کو ان کے پروفیسرز کے نام ان کی تھوڑی ریسرچ کے بارے میں بتاتے ہیں تو ان کو یہ چیز لگتا ہے کہ بچے نے تھوڑی سٹرگل کی ہوئے ہیں بچے کو تھوڑی اس چیز کے بارے میں ہاؤ نو ہے کہ ہماری کنٹری میں ہماری یونیورسٹیز میں ہو کیا رہا ہے تو آپ نے اس آنسر کو اس کوئیسرنز کو آپ نے تھوڑے اچھی طرح سے ٹیکل کرنا ہے کہ وہ آپ کا ایک اچھا امپریشن دا ہے ان کی طرح تو دن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ why you choose this field کہ مطلب آپ نے اس field کو ہی کیوں چوز کیا دن میں نے کیونکہ میری ایک اگری کلچر فیلڈ ہے تو میں نے اپنی اگری کلچر کے لئے میرا پلانٹ بریڈنگ ان جنیٹکس میجر تھا میں نے اپنی اگری کلچر کی جو ہسٹری تھی پاکستان کی اس کو ذرا ڈسکس کیا اپنی جڈی پی کے بارے میں بتایا دن وہاں پہ جو فارمرز کے ساتھ سیچویشنز ہو رہی ہیں میں نے اس چیز کو ڈسکس کیا دن میں وہاں پہ ان کے جو پرابلم سی ان ساری چیزوں کا میں نے بتایا کہ ان چیزوں کی پاکستان میں بہت نید ہے جس کی وجہ سے میں ان چیزوں کو سالٹ آٹ کرنے کے لئے میں نے اس میجر کو چوز کیا اور اب میں اس میجر کو ترکی میں آکے سٹیڈی کرنے کے لئے میں اس میجر کے اندر سٹیڈی کرنے کے بعد میں ان چیزوں کو سالٹ آٹ کر سکتا ہوں تو میں نے اس وجہ سے اس فیلڈ کو چوز کیا تو دن اس کے بعد وہ آپ لوگوں سے کچھ آپ کی ڈگری کے ریلیٹڈ لائک اگر آپ کی مثال ہے اگری کلچر ہے تو اگری کلچر کے اندر آٹھ میجرز ہوتے ہیں وہ ان میں سے کسی بھی میجرز کے ریلیٹڈ جنرل آپ سے نولیج پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے فلانچیز کو کس طرح سے پڑھا یا فلانچیز کے برے میں آپ کیا جانتے ہیں لائک میری جس طرح سے اگری کلچر تھی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ what are the types of soils what is a climate change how you can tackle we can say that how you can identify genes and how you can tackle environmental effects on crop تو اس ٹائپ کے جو کوئی بیسس قویشن سے میری ریسرچ کے ریلیٹڈ انہوں نے مجھ سے وہ آنسر کیا کہ آپ نے اپنی ڈگری کے ریلیٹڈ جو میجرز پڑھے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ کی انجینرین ہے کیمیسٹری ہے فیزیکس ہے بائیو ہے کمپیوٹر ہے تو آپ کی جو مائنر اور میجر جو سبجیکٹس آتے ہیں آپ ان کے بارے میں بھی تھوڑا بہت پریپیر کریں کہ آپ کو آئیڈیا ہو ان سبجیکٹس کے ریلیٹڈ بھی وہ کوئیسنس کر سکتے ہیں تو ایک جنرل اوورویو بھی آپ اپنی سے مائنر اور میجر سبجیکٹس سے ریلیٹڈ آپ تھوڑا کا اوورویو کر کے جائیں دین وہ آپ سے آپ کے ریسرچ کا ٹاپک پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس چیز پہ آپ نے پروپوزل بنایا تھا جو آپ نے ان کو لیٹر آف انٹینٹ میں بھیجا تھا تو آپ نے اس پروپوزل کو بھی اچھی طرح سے پڑھ کر جانے کیونکہ وہاں پہ جو آپ نے میتھوڈالوجیز جوز کیوں گی وہاں پہ جو آپ نے اپنی ایمز این اوبجیکٹیوز بتائی ہوں گی وہ ان سے بھی کویسننگ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو چیز بیان کی تو آپ کا اس چیز کے بارے میں کیا کونسپٹ آپ اس چیز کے بارے میں کیا اپنا پوائنٹ آف ویو دینے چاہیں گے تو آپ نے اس چیز کو بھی ایک اچھے پوائنٹ آف ویو سے تیاری کرنی ہے کہ آپ نے جو ریسرچ پروپوزل ان کو بھیجا تھا لیٹر آف انٹینٹ میں اٹ کر کے آپ کا اس کے بارے میں کتنا ایک کلیئر کونسپٹ ہے تو آپ نے اس چیز کو بھی ایک اچھے وی میں پریپیئر کرنا ہے تو گائز اس ٹائپ کی کوئیسنس ہوتے ہیں جنرل سے تو ان کا جو بیہیویر ہوتا ہے وہ کافی پولائٹس ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے ٹینشن نہیں دیئے اس ٹائپ کی ایزی سے کوئیسنس ہوتے ہیں کہ سمٹھانس بچے سوچتے ہیں کہ ہم نے غلط پرفارم کیا یا غلط چیز بتا دی یا آج کوئی چیز نہیں آرہی تو ہم ان کو کس طرح سے ٹیکل ہیں تو گائز اگر میں آپ کو اپنا بتاؤں تو میں نے کافی سارے ایک دو کوئیسنس انٹروویو کوئیسنس کے اندر ایک دو ایسی چیزیں بھی تھی جن کا مجھے جس آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس تھوڑی بہت ہوتا ہوتا ہوتی لیکن میں نے اس چیز کو ایک اچھے وی میں ٹیکل کیا کہ میں نے ان کو یہ نہیں فیل ہونے دیا کہ یہ کوئیسنس مجھے انڈرسٹینڈ نہیں ہو رہا تو وہ بتا رہا ہے تو گائز آپ نے اس چیز کو پریشان نہیں ہونا کہ اگر آپ کو کوئی کوئیسن نہیں آرہا تو آپ اس کے بارے میں تھوڑی بہت اپنی جو ہورو ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں تھوڑا بہت پتا ہے تو آپ ان کو وہ بتائیں گا یہ ہے کہ سمٹیمز کچھ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہاں پر جاکے بیٹھ جاتے ہیں آپ لوگوں نے وہ کوئیسننگ کر رہا ہوتے ہیں آپ ان کو بتانی ہو رہتے ہیں آپ نفس ہو رہے ہوتے ہو آپ کچھ چیز پتا بھی ہوتی ہے آپ ڈلیور نہیں کر پا رہے ہوتے ہو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کانفیڈنٹ ہو کے جانا ہے اور جو چیز آپ سے پوچھ جائے آپ اس کو تو دا پوائنٹ اور ایک اچھے میں میں آپ ان کا ایکسپلین کریں وہ کافی ایک اچھا ایفیکٹ چھوڑتی ہے ان کے اوپر تک کہ ان کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بچے کا کتنی ہاتھ تک کونسپٹ کے لیے آ رہا ہے تو یہ تھے میرے انٹرو کے کوئیسٹنز کے کچھ بیسک کوئیسٹن ہوتے ہیں انٹروڈیو سیئر سیلپ وائیو چوز ٹرکی وائیو چوز دس پیل کچھ آپ کے سبجیکٹس ریلیٹڈ کوئیسٹنز ہوتے ہیں کہ آپ کی جو بیسک سبجیکٹس ہیں آپ کی جو بیسک ڈگری ہے اس کے اندر جو آپ نے سبجیکٹس پڑے ہوئے ہیں یا اس کے اندر جو میجر کوئیسٹنز آتے ہیں تو وہ اس کے ریلیٹڈ پوچھتے ہیں آپ کے ریسرچ پروپوزل سے کچھ کوئیسٹنز ہوتے ہیں آپ نے اپنے ریسرچ پروپوزل کو بھی اچھی طرح ان سے پریپیر کرنا ہے آپ نے ایک بار اپنی جو پوری اپلیکیشن تھیٹر کی پر سلا رہی کی آپ نے اس کو پورا ایک گو تھو کرنا ہے لائک لیٹر آف انٹینڈ ایڈگویشنل بیکگرانڈ فیملی بیکگرانڈ آپ نے جو سیڈیفکیٹس ایڈ کی آپ ان سیڈیفکیٹس کے اندر جو آپ نے کچھ کونفرنسز ہو گئی ورکشاپس ہو گئی آپ نے ان چیزوں کے بارے میں بھی اگر آپ نے وہاں پر نولیج دی اپنی سی وی میں جو جو ڈیٹیلز لکھی لائک آپ کی آپ کا جو پورا بائیڈرٹ ہوتا ہے وہ ان کے سامنے ہوتا ہے لائپ ٹاپ پہ دو بندے بیٹھے ہوتے ہیں ایک میل ہوتا ہے ایک فیمل ہوتا ہے سمٹمز دونوں بھی میل ہو جاتے ہیں تو بیٹھے ہوتا ہے تو ایک لائپ ٹاپ پہ آپ کی پوری اپلیکیشن کو ریویو کر رہا ہوتا ہے آپ سے ایک مندہ کویسننگ کر رہا ہوتا ہے ایک مندہ لائپ ٹاپ پہ آپ کی اپلیکیشن کو ساتھ ساتھ ریویو کر رہا ہے تکہ آپ نے جو چیز بتائی ہے یا لکھی ہے آپ اس کے اکارڈنگ کیا بول رہے ہیں تو آپ اس چیز کو بھی اچھے وی میں ایکسپلین کرنا ہے اور ساتھ یہ جو آپ کی اپلیکیشن ہوگا آپ نے اس کو گھو تھو کر کے جانا ہے دن آپ نے ان چیزوں کے آنسار ایک اچھے افیکٹیو وی میں دینی ہے کہ آپ کے چانسز تھوڑے سے تھوڑے بن جائے مملک زیادہ سے زیادہ بن جائے تو آپ نے اس چیز کو ایک اچھے انداز میں پرفارم کرنا ہے تو گائی جو میں نے انٹرویو دیا تھا تو میں نے انٹرویو کے دوران یہ کوئی سیسے انڈ کرنے کے بعد میں نے دو ٹرکیش لینگویج کے جو ورڈز تھے میں نے وہ بھی پریپیر کے تھے سنٹینسز تو وہ ایک کافی اچھا انٹرویو دیا تھا تو اس سے پہلے میرے دوستوں نے جو شارٹ لیسٹ ہو گئے تھے یا میں نے ان سے بھی چیزیں ڈسکس کی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا انپریشن ہوتا ہے اور ویسے میں نے پیریس کی ایک یونیورسٹی تھی اس کے لیے بھی شارٹ لیسٹ ہوتا میں نے وہاں پہ بھی ایک اچھا انٹرویو دیا تھا تو میں جس بھی کنٹری کے لیے شارٹ لیسٹ ہوتا ہوں یا جہاں پہ بھی میرا انٹرویو ہوتا ہے میں ہمیشہ ٹرائی کرتا ہوں کہ ان کنٹریز کے ایک دو سنٹینسز میں پریپیر کرلوں تاکہ ایک اچھا اپیک پڑتا ہے اگر انٹرویویور کے اوپر کہ آپ اس کو ان کی کنٹری کی لینگویج کے مطابق آپ ان کو تھوڑا بہت مطلب ویش کرتے ہو یا آپ انہوں سے تھوڑی سی بات کرتے ہو دیکھ اچھا ایک بیک پڑتا ہے تو میں نے جب انٹرویو میرا ختم ہوا میرا 25 منٹ کا انٹرویو تھا تو جیسے انٹرویو ختم ہوا میں ان سے کافی کانفینٹ ہوگے بات کی کیونکہ میں سٹارٹ میں نرویس تھا لیکن پھر میں نے یہ چیز ہو جی کہ یار اگر میں نرویس ہوتا ہوں ان کو لگے گا مجھے کوئی چیز نہیں آ رہی تو میں نے کانفینٹ ہوکے ہر چیز ان کو ایکسپین کیا اور دین اس کے بات جب میں انٹرویو انہوں نے مجھے کہا کہ now our turn is over now it's your turn have you any type of question تو دین میں نے ان کو ایکسپین کیا کہ I prepared a few words for you they said what I said can you name ڈکت it it means take care of yourself تو اس کے بات انہوں نے smile کی کہ یار اس بندے نے مطلب ہماری لینگویج میں بھی کچھ prepare کیا ہوا ہے تو جاتے انہوں نے مجھے thank you کہا تو دین جاتے جاتے میں نے بھی انہوں نے ان کی لینگویج میں ہی thank you کہا teşekkür لائر اس کے یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تشکری دیرم تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ thank you so much تو مطلب میں نے ان کو جاتے ہوئے بھی thank you کہا تو وہ ایک کافی آپ جاتے ہوئے آپ مطلب جب آپ انٹرویو روم چھوڑ رہے تو آپ ایک اچھا ایمپیکٹ چھوڑ کے جاتے ہو کہ بچے نے well mannered بات کی اس نے انٹرویو میں اچھا explain کیا perform کیا then جاتے ہوئے بھی ہیں ہمارے اوپر ایک اچھا ایمپیکٹ چھوڑا چھوٹی چھوٹی بات آپ تھوڑا سا خیار رکھے جائیں کہ یہ جو انٹرویو عرض ہوتے ہیں sometimes آپ انٹرویو میں best perform کرتے ہیں اپنے انٹرویو میں لیکن آپ کو تھوڑی ڈریسنگ میٹر کرتی ہے آپ کا بیہیویئر میٹر کرتا ہے آپ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اٹھنے بیٹھنے کی سینس جو ہوتی ہے تو آپ نے چیزوں کے پر بھی فاکس کرنا ہے جو میرے انٹرویو ہوتا ہے میں گیا تھا میں نے ٹائل لگائی ہوئی تھی فارمال سی میں پینٹ شر پین کے اوپر ٹائل لگا کے ایک اچھے انٹرویو کی شیپ میں گیا تھا کہ ان کو لگے کہ یہ بچہ آیا ہی جسٹ انٹرویو دینے ہے سمٹنس سٹوئنٹس ہوتے ہیں فارمال میں رکھنا ہے کہ میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں تو آپ ایک اچھے وے میں ڈریسنگ کر جائیں ٹائی شیئی لگائے شوز پولیش ہوں پینٹ شر اچھی ہو تو اس وے میں اپنے آپ کو ریڈی کر جانا ہے اور انٹرویو کے questions پر بہت فوکس کرنا ہے نرویس ضرورت ہو یا آپ کوئی questions کی سمان نہیں آ رہی یا آپ نے کس questions کو کس سا سے ٹیکل کر رہی تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں ٹرائی شہزاد چک شہزاد میں انٹرویو تھے اور میں وہاں تک کیسے پہنچ اور میں نے وہاں پہ کس طرح سے انٹرویو دیا تو میں آپ سے سارے چیزیں نیکس بلوگ میں ڈسکس کروں گا ملتی